تین اہم ترین شخصیات کے نام لے لیے گئے ہیں بشرا بی بی نے آج عدالت میں صحافیوں کے سامنے جو تین نام لیے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ تین افراد ذمہ دار ہوں گے اس معاملے نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی کو کیوں روکتے رہے کیوں اپنی اہلیہ کو بازو سے پکڑ کر صحافیوں سے دور لے گئے اور اس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے کیا گفتگو کی اس کے ساتھ ہی ساتھ طاقتوروں کو نون لیگ نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور جو روزانہ کی بنیاد پر آل شریف یا پھر نواز شریف گروپ کی طرف سے طاقتوروں کو سرپرائز مل رہے ہیں وہ بہت علامنگ ہیں اور ایک سرپرائز تو یوں لگ رہا ہے کہ موجودہ چیف آف دی آمی سٹاف کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل عبید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سب سے پہلے معذرت گلہ تھوڑا سا خراب ہے اور اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا جس طرح سے گلہ ساتھ دیتا ہے لیکن خبریں بہت اہم ہیں اور خبر کا جو آپ کا اور میرا یہ رشتہ ہے یہ رکنا نہیں چاہیے بڑا کروشل وقت ہے اور آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو عدالتی کا روائی ہے بشرا بی بی کا جو بیان ہے اس پر اگر بات نہ کی گئی تو یہ زیادتی ہوگی یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا بڑی اہم ترین اپنیٹس ہیں لیکن پہلے دو پولٹیکل ہپننگز پی ٹی آئی کے لیے اچھی ڈیویلپمنٹس ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ وزیراعلا خبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور اس وقت بہت سے لوگوں کو کھٹک رہے ہیں بہت سے لوگوں کو علی امین گنڈا پور اچھے نہیں لگ رہے اور ظاہری بات ہے وہ کپتان کا وفادار صفاہی ہے کپتان کی پالسی پر عمل درامت کر رہا ہے جہاں پر ریاست کی بات آتی ہے اپنی سیاست کو کپتان کے احکامات کے مطابق نیچے رکھ کے ریاست کے مفاد کو فوقیت دیتا ہے اس سے اچھا کمبینیشن ہو نہیں سکتا اور خیبر پختون خواہ میں کوئی پی آئر کیمپینز نہیں چل رہی ہیں خیبر پختون خواہ میں کوئی ویڈیو گرافرز کی اور ٹک ٹاک ویڈیوز کی بھرمار نہیں ہے لیکن گراس روٹ لیول پہ حقیقی معنوں میں عوام تک ریلیف پہنچ رہا ہے تو یہ چیز بھی بری لگتی ہے اب علی امین گنڈاپور کو ٹاف ٹائم دینا تھا ایک انہوں نے وارن گرفتاری جاری کر دیئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر آزم صدر اور وزیر آلہ کے بھی وارن میں جاری کروا دیتا ہوں مقدمے ان پر پہلے ہی ہیں اب دوسرا کیس تھا جو الیکشن کمیشن نے آج علی امین گنڈاپور کو طلب کر رکھا تھا علی امین گنڈاپور کو انہوں نے امپی اے کی سیٹ سے نا اہل کرنا تھا اس میں پشاور ہائی کوٹ نے بڑا اہم رول پلے کیا اور علی امین گنڈاپور کے اس کیس کے اوپر سٹے دے دیا اب وزیر آلہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کی نا اہلی کی درخواست پر سمات غیر معینا مدت تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں پشاور ہائی کوٹ نے سٹے دے دیا ہے وکیل نے آگاہ کیا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کا روائی سے ہمیں روک دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سینٹ کے الیکشنز میں آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید کو اجازت مل گئی آزم سواتی کو اجازت مل گئی فیصل جاوید کو اجازت مل گئی یاسمین راشد کو اجازت مل گئی سنم جاوید خان کو اجازت مل گئی بہت بڑا ریلیف بہت سیمبولک ایمپورٹنس ہے اس کی بھائی دوسری جانے چودری پرویز الہی وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں جو سالک صاحب ایم اے نے بھی جتوا دیا گیا سالک صاحب کو ایم پی اے بھی تو پی پی بتیس کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی اب اس پہ پرویز الہی صاحب الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں صوبائی سمبلی کا لیکن وہی ہوا جس کا آپ کو اور مجھے ڈر تھا کہ ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیئے گئے لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پرویز الہی نے پی پی بتیس سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام چیلنج کیا تھا جس پر ایپلٹ ٹریبیونل نے چودری پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے علاوہ ایپلٹ ٹریبیونل نے پرویز الہی کے سابزادے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے ہیں ریچرننگ افسر نے مونس الہی کے پی پی ون ففٹی ایٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے پرویز الہی مونس الہی زارہ الہی اور سمیرہ الہی ان چاروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اب ذرا آگے پڑھتے ہیں امران خان صاحب کے کیسز کے والے سے سائفر کیس میں خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ بھی اب ظاہری بات ہے آج جو سائفر کیس سنا گیا تو اس میں جج جاب نے یہ کہا کہ سائفر کیس میں جو سزا معتلی ہے کہ جی آج ہم آپ کا کیس پورا نہیں سن سکیں گے ایک جج صاحب کی اور بھی کمیٹمنٹ ہے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کل اس بات کا آزالہ کر لیں گے کل زیادہ لمبا یہ کیس سنیں گے اور یہ کیس میکسیمم دو تین دن آگے چل سکتا ہے شیرف ذل مروت صاحب نے تو کہا تھا منگل کو یہ کیس اڑ جائے گا کیونکہ آج یہ کیس سنا نہیں گیا تو بودھ تک چلا جائے گا حد ہے بھئی دوسری جانب ایک کیس ہے جس میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے اڈیالا جیل میں وہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس تو اسے آپ کہہ لیں القادر ٹرس یا ان سی اے جو نیشنل کرائم جنسی برطانیہ والا کیس ہے یہ وہ ہے اب اس کیس میں خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے زمانتیں بھی دائر کی ہوئی ہیں اب عمران خان صاحب کی درخواست زمانت اسلامباد ہائی کورٹ میں اٹھائیس مارچ کے لیے لگا بھی دی گئی ہے فکس بھی کر دی گئی ہے لیکن آج جو کمرہ عدالت میں جو اڈیالا جیل میں عدالت لگی خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان نے اپنی پولیسی واضح کی ہے عمران خان اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا بشرا بی بی صاحبہ نے ملٹری لیڈرشپ کے ٹاپ تین نام جو ہیں ان کا اعلان بھی کر دیا ہے اور بشرا بی بی صاحبہ نے یہ جو ٹاپ تین ناموں کا اعلان کیا ہے اس کے بعد میں عمران خان صاحب کا بھی بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے روکا لیکن پہلے خان صاحب کی گفتگو سننے عمران خان صاحب نے آج جڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ڈانل لو ریجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ جو بائیڈن کی حکومت پر آنا تھا ڈانل تسلیم کر لیتا تو بائیڈن حکومت ہل جاتی ڈانل لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے عمران خان نے مزید کہا کہ امریکی صفیر جیل میں مجھے ملنے نہیں آیا ابھی تک امریکن امبیسٹر کیونکہ ایک رومر چلا تھا اس لیے میں آپ کے سامنے خبر نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ رومر صحیح نہیں تھا امریکی صفیر کے مالے سے خان صاحب نے کہا کہ ایز آف یٹ وہ میرے سے ملنے نہیں آیا اور جب بھی میری امریکی صفیر سے ملاقات ہوئی خان ڈٹا ہوا ہے امریکہ سے مدد نہیں مانگنی امریکی صفیر آیا اور میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں ڈانل لو کے بیان پر پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کردار پر اس سے بات کروں گا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکیوٹی کمیٹی میٹنگ میں سابق صفیر برائے امریکہ اسد مجید نے دھمکی کا اعتراف کیا اور بتایا کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے رانہ سناولہ کے والے سے خان صاحب نے کہا کہ اس کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسے ہی آپریٹ کرتے ہیں امران خان صاحب نے دو اور باتیں گئیں امران خان صاحب نے کہا کہ نو مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ لنڈن پلان کے تحت چل رہا ہے نو مئی کے واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی چیف جسٹس ہماری پچیس مئی کی پٹیشن کو سنے ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جنہوں نے سی سی ٹی وی پوٹیجز چوری کی وہی نو مئی کے ذمہ دار ہے یعنی جنہوں نے سی سی ٹی وی پوٹیجز غائب کی ہیں وہ اصل میں کلپرٹس ہیں امران خان صاحب نے اس حوالے سے مزید کہا کہ آٹھ فروری پر بھی جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے اور امران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن کے باعث زرداری کے صدر ہونے اور سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کرائی الیکشن کمیشن ہی انکوائری کیسے کر سکتا ہے امران خان صاحب نے چیف جسٹس کو بار بار اس بات پر ایمپسائز کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب محترم جناب قاضی صاحب خدارہ پی ٹی آئی کی پچیس مائی کی پٹیشن کو سنیں نو مائی کے کلپرٹس جو ہیں ان کا پتہ لگایا جائے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نو مائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو ریکور کرنے کا حکم دیں یہ امران خان صاحب نے بات کہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھ لیں شوق پورا کریں لیکن نو مائی کے واقعات کے اندر ناحق جنہیں آپ نے قید کیا میرے کارکنوں کو میرے پارٹی کے لوگوں کو انہیں رہا کر دیں امران خان سے آپ کا غصہ ہے امران خان پر اتار لیں نو مائی کے حوالے سے شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی جی ایچ کیو کور کمانڈس کانفرنس کا اعلامی آیا خان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کی اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے اسرائیل دہشتگردی کر کے فلسطین پر الزام لگاتا ہے ایسے ہی نو مائی کا واقعہ کر کے ہم پر الزام لگایا گیا اب یہ سٹیٹمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ نو مائی کا واقعہ کر کے ہم پر الزام لگایا گیا کرنے والوں نے اپنے اوپر ہی اسے ایک فالس فلیک خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کا موقف ہے اور خان صاحب نے تشبیح دی ہے جو اسرائیلی جاریت ہے اس کے ساتھ اس معاملے کو تو آپ سمجھ جائیں کہ امران خان صاحب اس وقت مفاہمت نہیں بلکہ آپ یہ کہلیں کہ سمتھنگ اس کوکنگ اور ایک طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے میں آپ کو پچھلے بھی کچھ دنوں سے بتا رہا ہوں دونوں سائیڈز نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے چاہے مقتدرہ نے محسن نقوی صاحب کو یہاں پر لگا کے نو مائی کے والے سے کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیاں ہو یا جو بھی ہو وہیں دوسری جانب خان صاحب نے وزیراعلا کے پی کی تایناتی سے لے کے سینٹ کی جو ٹکٹس دی ہیں جنہیں وہ سینٹرز بنا رہے ہیں وہ مقتدرہ کو بڑا ایک چیز کھٹک رہی ہے لیکن خان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کیا کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے والے عمران خان صاحب نے کہا کہ کرپشن کی کتابوں والوں کو کلئر کیا جا رہا ہے آج انصاف نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ اصل سائیفر دفتر خارجہ میں موجود ہے ہمیں تو سائیفر کی پیرا فریزڈ کاپی جو ہے وہ دی گئی تھی سائیفر گھم ہوا تو وزیراعظم اپنے آفیس کا چوکی دار نہیں ہوتا بلکہ وزیراعظم آفیس کے کچھ سیکیئوٹی پروٹوکول ہوتے ہیں جو اس وقت ذمہ دار تھے سیکیئوٹی کے ان سے پوچھیں سائیفر سے پاکستان متاثر ہوا کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی حکومت گرانے کے منیفیشری حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی یہ خان صاحب نے بات کی پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹی وی انکر نے ٹی وی پر پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے پانچ فروری تک سزائیں دی جائیں گی مجھے پانچ دن میں تین سزائیں سنائی گئیں یعنی everything was written fix تھا یہ سب کچھ عدالتوں نے ویسے نہیں کیا پہلے سے سکرپٹ پتا تھا عدالتوں نے اس کے پر کام کیا خان صاحب نے کہا کہ عمر ایوب کو قائدہ حضب اختلاف اور شیر افضل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیمن نامزد کیا ہے ہم نے تو نامزد کر دیا اس پر نوٹفیکیشن تو سپیکر نے کرنا ہے خان صاحب نے کہا کہ ہم آٹھ فروری والے ہیں سیاسی طور پر مقابلہ کرتے رہیں گے اور مخالفین جو ہے اس کا خاتمہ کرتے رہیں گے اور انہوں نے اس سب کے اندر یہ بات کہی ہے خان صاحب نے فارورڈ بلوک پر بھی کہا کہ مجھے پنجاب کے پارنیمانی ویڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا پنجاب والے فارورڈ بلوک کے والے سے مجھے کچھ چیزیں نہیں پتا لیکن بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں وہ بہت علامنگ ہے عمران خان صاحب کی علیہ بشرا بی بی نے آج عدالت کے اندر یہ بات کہی کہ حالات بہتری کی جانب اگر جا رہے ہوتے تو رانہ صلی اللہ ایسا بیان نہ دیتا کہ عمران خان کا وجود ہی اس وقت سسٹم کے لیے خطرہ ہے چیزیں بہتری کی طرف جانا چاہیے تھیں مگر جا نہیں رہی عمران خان کے خمیر میں بدلہ لینا نہیں مسلمان کسی سے بدلہ نہیں لیتا پی ٹی آئے انتقام پر عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے عمران خان چاہتے تو وہ بنی گالا میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہے عمران خان صاحب کے والے سے بشرا بی بی نے مزید یہ بات کہی کہ میرے جو شوہر ہیں اگر انہیں کچھ ہوا تو تین لوگ ذمہ دار ہوں گے عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کے والے سے بشرا بی بی نے بات کی اور بشرا بی بی نے تین لوگوں میں جن کا نام لیا ہے اوویسلی وہ ملٹری لیڈرشپ کے ٹاپ تین لوگ ہیں یعنی جو پاکستان کی پریمئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے جو ٹاپ ٹو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی نے جو ملٹری کے ٹاپ نمبر ون کا نام لے لیا ہے آج اور یہ تین نام لیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ تین لوگ ذمہ دار ہوں گے اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب نے جب سنا کہ بشرا بی بی یہ گفتگو کر رہی ہے تو عمران خان صاحب بشرا بی بی کو بات کرنے سے روکتے رہے عمران خان نے بشرا بی بی کا بازو بھی پکڑا اور انہیں پیچھے لے کے جیسے اب کسی اپنے کو لے کے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ اپرے کیا بات کرنی ہے اور عمران خان صاحب بشرا بی بی جو ہے انہیں چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے بشرا بی بی نے کہا کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے نہیں باز ضمیر لوگوں سے مخاطب ہیں یعنی وہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہیں اور جو انہوں نے بات کیا یہ تین لوگوں کے آج جو نام لے لیے ہیں یہ ایک اسے اب آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹس کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوگا بشرا بی بی نے مزید یہ ایک الزام لگایا کہ بنی گالا میں میرے شہد میں کچھ ملایا گیا واپس جا کے میں نے شہد کھایا تو میری طبیعت بگڑ گئی اور انہوں نے اس سب کے اندر کھا ہے کہ گزشتہ سماد پر اڈیالا جیل پیشی کے لیے آئی تو بنی گالا میں میرے شہد میں کچھ ملایا گیا میں شہد استعمال کرتی ہوں واپس جا کے شہد کھایا تو طبیعت بگڑ گئی انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر آئید ہوگی بانی پی ٹی آئی عوام کی آواز اور ملک و قوم کی خاطر جیل میں ہے بانی پی ٹی آئی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہے تاہم بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو قوم انہیں معاف نہیں کرے گی عمران خان صاحب نے انہیں روکا اور اس سب کے اندر بشرا بی بی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی چاہتے تو وہ بنی گالا میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے اقتدار میں اور اقتدار کے بعد کبھی کسی کو عمران خان نے نقصان نہیں پہنچایا کسی کو مارنے کا نہیں کہا بانی پی ٹی آئی کے خمیر میں بدلہ لینا نہیں ہے یہ کچھ بھی کر لیں یہ امام میں جانے کے قابل نہیں حالات بہتری کی جانب نہیں جا رہے بلکہ حالات خرابی کی جانب جا رہے ہیں اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو کہنا نون لیگ ریاست کو آنکھیں دکھا رہی ہیں خاجہ عاصف صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے یہ بات کر دی کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینا ہماری غلطی تھی ہم اس پر مافی مانگتے ہیں تو مافی کیا نواز شریف اور شہباز شریف بھی مانگیں گے یا کلے خاجہ صاحب بھی مانگیں گے اور خاجہ صاحب پھر اس بات پر بھی مافی مانگیں گے کیا کہ جب خاتے سارے کھولی گئے ہیں تو خاجہ صاحب کو اس بات پر بھی مافی مانگنی چاہیے کہ جنرل باجوا کو ایک فون کر کے وہ الیکشن جیت کے عثمان ڈار کے مقابلے میں دوزار اٹھارہ میں خاجہ صاحب کو اس مرتبہ کا بھی بتانا پڑے گا اور کیا وہ آج کے جو کام ہو رہے ہیں ان پر آگے جا کے وہ مافی مانگیں گے پھر ان سے پوچھا ائر چیف کو تو ایکسٹینشن دے دی تو کہتے ہیں حالات ہی ایسے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خاجہ صاحب صاحب جو ہیں اور یہ اسلامباد کے صاحبتی حلقوں میں چاہمگویاں چل رہی ہیں کہ خاجہ صاحب صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ باجوا کو ایکسٹینشن دینا ہماری غلطی تھی یہ مافی یہ بسیکلی کسی اور کو سنا رہے ہیں کہ اب ایکسٹینشنز جو ہیں وہ نہیں دی جائیں گی اس میں بہت سے لوگ اس بات کو ایسے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ نواز گروپ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ چونکہ نواز شریف کا پتہ صاف کر دیا گیا ہے نواز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے تو اب جو ایکسٹینشنز ہیں انہیں بھول جایا جائے یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے وہیں دوسری جانب سینٹر افنان ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کیا ریاست کو بچانے کی ساری ذمہ داری نون لیگ پر ہی ہے یعنی وہی کہ ہم حکومت ہم نے کیوں لی کیا ہم نے ہی ریاست کو بچانا ہے یعنی اس دھمکی کی طرف دوبارہ بھی نون لیگ جو ہے وہ آ رہی ہے اور سٹیٹ کو ریاست کو ریاستیداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ نے آنکھیں دکھانے کا بازابطہ باقاعدہ آغاز کر دیا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنے بہت کیا لڑکی اللہ نگوان پاکسل